پنجاب کے وزیر اعلی سن مراد علی شاہ جی ہاں پنجاب کے وزیر اعلی سن جن کا اصل نام عرفان شاہ ہے لیکن ان کی شکل سن کے اصل وزیر اعلی سن سے اتنی ملتی جلتی ہے کہ لوگ انہیں وزیر اعلی سن ہی کہتے ہیں اور چونکہ عرفان شاہ خود بھی مراد علی شاہ سے ملنے کے فین ہیں اس لیے جب انہی کی طرح کی ٹوپی اور اجرک انہوں نے پہنی تو پھر اصل نقل کا فرق جو ہے وہ مکمل ختم ہو جاتا ہے پنجاب کے وزیر اعلی سن سیالکورٹ کے رہائشی ہیں لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس سٹوڈیو میرفان بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیسے ہیں آپ اور بتائیے کیسا لگتا ہے آپ کو جب لوگ آپ کو مراد علی شاہ سمجھتے ہیں اور یہ اجرک پہنتے ہیں اور سندھی ٹوپی پہنتے ہیں آپ تو جب سے وزیر اعلی سن مراد علی شاہ صاحب الیکٹ ہوئے ہیں تب سے پورے پاکستان میں مجھے کافی پپولیریٹی ملی ہے اور کافی فون کالز آ رہی ہیں اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ حجوم لگا ہوا ہے اور لوگ مجھے مراد علی شاہ صاحب کے نام سے محاطب کر رہے ہیں اور مجھے مبارک بات دے رہے ہیں اور میں ساتھ پکس بنوا رہے ہیں سیلفیز لے رہے ہیں اور وزیر اعلی سن بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کیونکہ ان کا بھی گرانہ سید ہے اور ہم بھی سید ہیں اور صداد کی کڑی اباؤ اجزاد تو ایک ہی ہے اور آپ اس میں ملتی بھی ہے اور وہ میرے بھائیں ہیں بڑے بھائیں ہیں وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ صاحب اور میں یہ ہوایش رکھتا ہوں کہ میری ان سے ملاقات ہو میں ان سے ملوں اور اگر وہ یہ بتائیے گا کہ جب وہ وزیر اعلی سن بنے تب ہی آپ کو پتا چلا یا لوگوں نے آپ کو اس طرح سے پہچانا شروع کیا یا پہلے بھی لوگ آپ کو کبھی کبار مراد علی شاہ سمجھتے تھے جی جب سے واضح طور پہ ان کو عہدے پہ فائز کیا گیا وزیر اعلی سن نامزد ہوئے تب سے ہی لوگ میرے ساتھ سیلفیز فون کالز یعنی کہ تب سے ہی میری پاپولارٹی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور ابھی یہاں پہ سیالکورٹ میں آپ بلیو کریں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں بزار جاتا ہوں فیملی کے ساتھ جاتا ہوں فنکشن پہ جاتا ہوں شاپنگ کے لیے جاتا ہوں لوگ میں ساتھ پکس بنوا رہے ہیں سیلفیز لے رہے ہیں اور کافی زیادہ پاپولارٹی مل چکی ہے اچھا کبھی ایسا ہوا کہ آپ جا رہے ہیں رستے میں اور لوگوں نے آپ کو روک لیا ہو کہ مراد علی شاہ یہاں پر کیسے آتے ہیں اور کافی مجھے مقبولیت ملی ہے اچھا آپ کا خود کا ارادہ ہے آگے سیاست میں آنے کا آپ کی جیسے آپ نے کہا بڑے بھائی ہیں مراد علی شاہ تو چھوٹے بھائی کا ارادہ ہے میں حد سیاست میں جو ہے نا ان ہوں اور سیاست میں جو ہے نا میرا ایک اچھا تعلق ہے اور سیالکورٹ میں سپیشلی حوج آسف صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں بابرحان صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم کافی سوشل کام کرتے ہیں میرا ایک اپنا پرسنل سکول ہے بیل سکول سسٹم وہاں پہ ہم بچوں کو فری تعلیم دے رہے ہیں اور کافی اس طرح کے سوشل کام کر رہے ہیں اچھا پنجاب سے آپ کا تعلق ہے لیکن سندھی ٹوپی اور سندھی اجرک یہ کیا معاملہ ہے بس جی میں تو اپنی حوشی سے ان کو کوپی کر رہا ہوں جس طرح کہ وہ آج کر ڈریسنگ کر رہے ہیں میں بھی انشاءاللہ اسی طرح ان کو کوپی کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا آگے جا کر اگر آپ کو ملاقات کا موقع ملتا ہے تو بتائیے کہ آپ کی خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں رہے گا پھر تو جی مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ میں تو اگر وزیراللہ سندھ تک میری آواز جاتی ہے میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ پلیز مجھے انوائٹ کریں میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے ملوں اور ان کے ساتھ ایک ڈینر کروں یہ میری خواہش ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کوئی خواہش جو آپ ان تک پہنچانا چاہتے ہوں جی باقی میری ویل ویشیز ان کے ساتھ ہیں اور جب سے وہ وزیراللہ بنے ہیں واقعی سندھ میں حقیقی طور پر ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے اور ان کی جو ایفرٹس ہیں ان کا جو کام کرنے کا سٹائل ہے میں ان سے بہت انسپائر ہوں اور ان کے لیے نیک تمنائے رکھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو کامیابی کے ساتھ ملک پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی تفیق دیں اور انشاءاللہ وہ کریں گے بھی ان کے اندر ایک موٹیویشن ہے اور کافی چیزیں ان کے اندر جو ہے نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر سے بہتر کام کریں گے اچھا آپ نے کہا کہ سیاست میں آنے کا بھی آپ رہادہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے بڑے بھائی بھی سیاست میں آئیں تو پھر کون سی پارٹی جوائن کریں گے آپ جی میرا تو زیادہ پریفرنس جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے تو میں مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ لیکن وہ پیپلز پارٹی میں اور آپ مسلم لیگ نون میں یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر جی یہ تو پارٹیز تو ہر بندے کی اپنی اپنی چوائسیز ہیں تو میرا تو میں نے آپ کو بتایا میرا حاجو آصف صاحب رانا شمی مختر صاحب ہیں ہمارے ایمینے ہیں رانا ستار صاحب سب میرے دوست مراد علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی میں ہیں تو پھر تو وہ آپ کے سیاسی حریف بن جائیں گے اگر آپ مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں یہ دیکھیں ایمین یہ تو ایک سیمپل سی چیز ہے کہ سیاست میں سب سیاستدان آپس میں ملتے ہیں گفشپ کرتے ہیں ایک دوسرے کے فنکشنز پہ بھی جاتے ہیں سب ایک دوسرے کو انوائیڈ کرتے ہیں یہ تو دنیا کے ایک نظام ہے ہر ایک نے اپنی اپنی پارٹی بنائی رہی ہے اچھے یہ بتائیے یہ جو اجرک ہے اور جو سندھی ٹوپی ہے یہ آپ نے اب پہننا شروع کیا ہے جب سے مراد علی شاہ منظر عام پر آئے ہیں یا ان کو وزیراعلا سن کا عوضہ ملے جی میں نے ابھی سے پہننا شروع کیا اچھے اس سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ اتنی مشابہت رکھتا ہے مراد علی شاہ سے یا آپ ان کو جانتے تھے جی جب وہ وزیرہ زانہ تھے تو میرے کافی دوستیں انہوں نے بھی مجھے ہائلائٹ کیا کہتے ہیں یار آپ کی جو ہے نا کافی مماثلت ہے ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں آپ تو اس ٹائم ظاہر ہے وہ وزیرہ زانہ تھے ابھی ایک بڑے منصب پہ آئے ہیں تو جب انسان ایک بڑے منصب پہ آتا ہے تو وہ پوری ورلڈ میں بلکہ پاکستان لیول پہ ہائلائٹ ہوئے ہیں ورلڈ لیول پہ ہائلائٹ ہوئے ہیں تو اس وجہ سے مجھے بھی کافی زیادہ مقبولیت ملی ہے پروٹوکول بھی ملنا شروع ہو گیا ہے پھر علاقے میں پروٹوکول کافی لوگ میرے ساتھ ابھی رات کو بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کافی دوست احباب بیٹھے تھے رات کو ہم ایک جگہ پہ چائے پی رہے تھے وہاں پہ ٹی پارٹی تھی تو وہاں پہ مجھے دیکھے کافی زیادہ گیدرنگ ہوگی کافی لوگ آ رہے تھے میں ساتھ پیکس بنوارے سیلفز لے رہے تھے تو میں اسی سے کافی ہوش ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے لیکن یہ بلکل لگتے ہیں وزیر اعلی سن جیسے اسی لئے لوگ ان کو وزیر اعلی سن کہنا ہی شروع ہو گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ